داستانِ مردانِ خُر تاریخِ اندلس کے مردانِ خُر کی دلہ انگیز اور سنسنی خیز داستان انایت اللہ التمش پیش لفظ وہ دور ہمارے لئے خابلِ فخر ہے جب پرچمِ ستارہ و حلال اندلس آج کے سپینز پر لہرا رہا تھا اس دور کی مقدس اور حسین یادگار مسجدِ قرطبہ آج بھی سپین کی سرزمین پر اسی شان سے کھڑی ہے دوسری یادگار الحمرہ ہے ایسی اور بہت سی یادگاریں ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ آج کے سپین کی زبان میں عربی کے الفاظ شامل ہیں اندلس کا نام آتا ہے تو وہ مجاہدینِ اسلامیاد آجاتے ہیں جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اتر کر اپنی کشتیاں چلا ڈالی تھی کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے اجنبی ملک میں جہاں کے زمین و آسمان بھی ان کے دشمن تھے انہوں نے جس طرح فتح پہ فتح حاصل کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کی یہ ایمان کردار اور عظم کی پختگی اور شجاعت و حریت کی ایک بے مثال داستان ہے اس جنگ نے جو تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا کر لڑی تھی تاریخ کے رونکے کھڑے کر دیئے تھے تاریخ اسلام کا ایک اور نامور سالار موسیٰ بن نصیر بھی اس سے جا ملا دونوں نے جب اندلس کو تحتائق کر لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کر لی تو اس وقت کے خلیفہ نے دونوں کو واپس بلا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے بھی تاریخ کے رونکٹے کھڑے کر دیئے تھے یہ شخصی حکومت کی لانت تھی جس کا شکار محمد بن خاسم بھی ہوا تھا اسی شکار کا اندلس کے فاتح تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر ہوئے ان کے بعد کچھ مردانِ خرامات اندلس کی توسیع کرتے رہے وہ آج کے فرانس تک بھی پہنچے ایسی شہادت بھی ملتی ہے کہ مسلمان پیریس کے مظرافات تک چلے گئے تھے پہرحال اندلس ایک مستحکم امارت بن گئی تھی مگر آگے چل کر اندلس کے جو امیر مقرر ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سلطان اور بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا ان کے طور طریقے بادشاہوں جیسے ہو گئے محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں ایک ٹولہ درباریوں کا مدہ سرائیوں، ہاشیہ برداروں اور خوش آمدوں کا پیدا ہو گیا عیسائی مسلمانوں کی ریایہ تھے انہیں تمام حقوق اور شہری آزادی حاصل تھی ان کی عبادت گہیں آباد تھی اور انہیں عبادت اور دیگر مذہبی امور میں پوری آزادی دی گئی تھی انہیں اسلام قبول کرنے پر دھمکی یا لالت سے مجبور نہیں کیا جاتا تھا ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ از خود ہوئے مگر عیسائیوں نے اس عظم کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو یورپ سے نکالنا ہے اس عظم کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا اپنی ان بیٹیوں کو عمرہ کے حرموں میں داخل کیا جو حسن، ایاری اور فربکاری میں بے مثال تھی ان کے ذریعے انہوں نے عالی حاکموں اور کلیدی حصیت کے حاکموں کو ایک تلسم میں گرفتار کیا اور انہیں عمارت انلز کی آستین کے سامپ بنا دیا اس کے علاوہ عیسائیوں نے مصلح بغاوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا انہیں شاہ فرانس اور اردگرد کے دیگر عیسائی حکمرانوں کی مدد اور قیادت حاصل تھی یہودیوں نے عمارت انلز کی بنیادیں کھوکلی کرنے کی زیر زمین مہم مہارت اور جان فشانی سے جاری رکھی لیکن انلز کی بنیادیں کھوکلی کرنے کی ذمہ داری ان مسلمان عمرہ پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے مدح سراؤں اور دوستی کے پردے میں دشمنی رکھنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کے تلسم کو اپنے اوپر تاریخ کیا اور عائش و عشرت میں ڈوب کر بادشاہ بن گئے تھے میں نے صرف ایک امیر کے دور حکومت کا عقص چند ایک کہانیوں کی صورت میں پیش کیا ہے اس کے لئے متعدد مورخوں اور بعض کے تاریخ نویسیوں کی تحریروں سے مواد حاصل کیا ہے کچھ تحریریں اس دور کی لکھی ہوئی ہیں اس دور کو میں نے اس لئے منتخب کیا کہ مشہور و معروف موسیقار ذریاب اسی دور میں ابرا تھا اور سلطانہ ملکہ تروب بھی اسی دور میں منظر عام پر آئی تھی فلورا بھی اسی دور میں ایک حسین ناگن بن کر اسلامی حکومت کے خلاف میدان میں اتری تھی میں نے ملکہ تروب کو اندلج کی ناگن کہا ہے اور اس داستان کو میں نے قلب بند کیا ہے داستان مردان حر کہا ہے اگر امیر عبد الرحمن ثانی کے دور حکومت آٹھ سو بائیس اسوی تا آٹھ سو باون اسوی میں چند ایک مردان حر نہ ہوتے تو ذریاب اور ملکہ تروب اسی دور میں مسلمانوں کو سقوت اندلج تک پہنچا دیتے فلورا کو ہمارے افسانہ نویسیوں نے کسی نہ کسی مسلمان کی محبت میں گرفتار کیا اور ایک سے ایک لذیذ کہانی لکھی ہے لیکن حقیقی فلورا کو ہر ایک مسلمان سے نفرت تھی جس کا اظہار اس نے قاضی القضاد کی عدالت میں بھی کیا تھا ایسے کچھ واقعات اور ہیں جو میں نے مختلف تحریروں کی چھانبین کر کے اصل رنگ میں پیش کیے ہیں ان کہانیوں میں جو دراصل ایک ہی کہانی کی کڑیاں ہیں میں نے جہاں واقعات کو حقیقی روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہاں انہیں دلچسپ بھی بنایا ہے کہ قاری ان میں مہو ہو کے رہ جاتا ہے آپ اس داستان سے بہت کچھ حاصل کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی یہ داستان پڑھیں اینایت اللہ زمانہ آٹھ سو پچیس عیسوی کا تھا جب آج کے اسپین پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور یہ خطہ جس میں آج کا پرتگال بھی شامل تھا اندلس کہلاتا تھا فرانس کا بادشاہ حلوی اپنے محل کے ایک خاص کمرے میں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک ریاست گوثک مارچ کا بادشاہ برن ہارٹ اور خورتوبہ یعنی اندلس کا ایک عیسائی ایلو گئیس جس کا کوئی رتبہ نہیں تھا بیٹھا تھا شاہ لوی کے دو جرنیل اور وزیر بھی اس محفل میں موجود تھے ایلو گئیس شاہ لوی نے بادشاہوں کے لہجے میں کہا مجھے جب تمہارے متعلق بتایا گیا تھا کہ تمہارا کوئی رتبہ نہیں اور کوئی سرکاری حیثیت نہیں تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ تمہیں ملاقات کی اجازت دوں یا نہ دوں مگر اب تمہاری باتیں سن کر محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے آدمی سے میرا ملنا ضروری تھا مجھے صرف ایک شک رفا کرنا ہے میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے جاسوس نہیں ہو دوسری بات یہ ہے کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر بات کر رہے ہو یہاں ضرورت عمل کی اور جد و جہد کی ہے جذباتی باتیں کرنے والے اس وقت کہیں نظر نہیں آیا کرتے جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں مسلمان کا جاسوس نہیں ہوں ایلو گئیس نے کہا اگر آپ کے جاسوس اتنے ہی ہوشیار اور اقل مند ہیں جتنے مسلمانوں کے ہیں تو انہیں کہیں کہ قرطبہ سے معلوم کریں کہ میں قابل اعتماد ہوں یا نہیں آپ کی دوسری بات کا جواب اسی وقت ہی مل سکتا ہے جو قربانی دینے کا وقت ہوگا میں احتیاط کا قائل ہوں فرانس کے بادشاہ لوئی نے کہا مجھے ڈر نہ تمہارا ہے نہ مسلمانوں کا آپ کے باپ دادا بھی احتیاط کے قائل تھے ایلو گئیس نے کہا اسی کا نتیجہ ہے کہ اندلس پر مسلمانوں کی حکمرانی کو ایک سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ویسی ہی احتیاط آپ کر رہے ہیں وہاں ہم غلام ہیں ہمارا مذہب غلام ہے اگر آپ کے دل میں یسو مسیح کی اور قواری مریم کی محبت اور عزت ہوتی تو آپ یوں چین سے تخت پر نہ بیٹھے ہوتے کیا میں بے عمل جذباتی ہوں جو اتنی دور سے آپ کے دروار میں پہنچا ہوں میں ایک مقدس مقصد لے کر آیا ہوں یہ مقصد میرا ذاتی نہیں اگر میرے پاس فوج ہوتی جیسے آپ کے پاس ہے تو میں مسلمانوں کو اگر اندلس سے نکال نہ دیتا تو انہیں یہاں چین سے حکومت بھی نہ کرنے دیتا میں ان پر چھاپے اور شبخون مارتا ہوں میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں ایلو گئیس شاہ لوئی نے کہا لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے ایلو گئیس نے پوچھا مشکل یہ ہے کہ مسلمان مذہب جنون سے لڑتے ہیں شاہ لوئی نے کہا ان کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر غیر مسلموں کے خلاف لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے ایلو گئیس تم نے اگر اندلس میں مسلمانوں کی آمد کی روئیدات نہیں سنی تو مجھ سے سن لو ان کی تعداد صرف سات ہزار تھی اور اندلس کے ساحل پر اتر کر انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی تاکہ واپسی کا خیال ہی دماغ سے نکل جائے تم اپنی فوج بنا سکتے ہو مگر اس میں یہ جذبہ پائدہ نہیں کر سکتے کہ پسپائی کا خیال دل سے نکال دے یہ ان مسلمانوں کا جذبہ ہی تھا کہ انہوں نے جہاں حملہ کیا فتح پائی اور ان پر جس نے بھی حملہ کیا وہ پسپا ہوا آج ایک سو سال سے اوپر متد گزر گئی ہے مسلمان آگے ہی بڑھ رہے ہیں پیچھے نہیں ہٹے تم یہ نہیں جانتے ہوگے کہ ان سے فرانس بھی محفوظ نہیں وہ فرانس پر حملہ کر کے اس ملک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے تو کیا آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ایلو گئیس نے کہا میں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال لینے کی سوچ رہا ہوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو اندلس کے عوام کو مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کے لئے تیار کر رہا ہے کیا ہمارے مہمان ایلو گئیس کو معلوم نہیں کہ اس وقت تک کتنے ہزار عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں شاہ لوی کے وزیر آندرے کینت نے کہا وہ پکے مسلمان بن چکے ہیں وہ اس مذہب کی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمدہ نہیں ہوں گے جسے انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے ایلو گئیس کے ہوتوں پر مسکراہت آ گئی اس کی نظریں محفل کے ہر آدمی پر گھوم گئی اس نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہی عیسائی جو اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں میرے پیروکار ہیں وہ بے شک مسلمان ہو گئے ہیں مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے سلیب نہیں نکلی وہ اندر سے ویسے ہی عیسائی ہیں جیسے پہلے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے مسلمان ان نو مسلموں کو کم تر اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں انہیں عرب کے مسلمان اپنی ریایہ سمجھ کر ان کے ساتھ باعزت سلوک نہیں کرتے اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے یہ نو مسلم مسلمانوں کے لئے دھوکہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور در پردہ ان کی جڑے کاٹنے کی ترقیبیں سوچتے ہیں انہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے اور انہیں کسی عیسائی بادشاہ کی مدد کی ضرورت ہے مدد سے میری مراد فوجی مدد ہے ایلو گئیز نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے فرانس کے بادشاہ لوئی کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مسلمانوں کا جاسوس نہیں اور یہ وہی مقصد لیے ہوئے ہیں جو شاہ لوئی کے دل میں تھا اور اسے بیچین کی یہ رکھتا تھا مقصد یہ تھا کہ سپین سے مسلمانوں کو نکالا جائے ورنہ اسلام سارے یوروپ میں پھیل جائے گا ایلو گئیز شاہ لوئی نے کہا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں نے گوٹھک مارچ کے بادشاہ برنہارٹ کو کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے ہمیں مسلمانوں کی جڑیں زمین کے نیچے جا کر کاٹنی پڑیں گی اب عبد الرحمان ثانی اندلس کا بادشاہ ہے میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ کئیسی فطرت اور خسلت کا آدمی ہے وہ صحیح معنوں میں جنگجو ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی اس کے دل میں اپنے مذہب کی محبت ہے وہ اندلس کی سرحدیں پھیلانے کے منصوبے بنا رہا ہے اور وہ علم اور فنون کا بھی شہدائی ہے اس کا باپ الحکم اول اندلس کو خاصا نقصان پہنچا گیا ہے وہ آرام طلب اور عشرت پسند تھا خوش آمدیوں کو انام و اکرام دیتا اور اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا مگر عبد الرحمان اس سے مختلف ہے اس کے باپ نے مسلمانوں کی سلطنت کو اور اسلام کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی عبد الرحمان کر رہا ہے ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ موسیقی اور عورت کا دلدادہ ہے اسے میدان جنگ سے دور رکھنے کے لیے ہمیں اس کی کمزوری کو اور زیادہ پکا کرنا ہے ایلو گئیز جوش اور جذبات سے نکلو میں جان گیا ہوں کہ تم ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا چاہتے ہو تم آمنے سامنے آ کر لڑنا چاہتے ہو مگر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا دشمن یہی سے بھاگ جائے اگر اسے مارنا ہی ہے تو اس کی کمزور رکھوں کو پکڑو اس کا طریقہ کیا ہوگا ایلو گئیز نے پوچھا کیوں نہ عبد الرحمن کو قتل کر دیا جائے شاہ لوئی نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرائے ہمارے عزیز دوست وزیر نے کہا تم ایک عبد الرحمن کو قتل کرو گے تو دوسرا عبد الرحمن تخت پر بیٹھ کر ایک ہزار عیسائیوں کو قتل کرا دے گا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ قاتل کوئی عیسائی ہے اس مسلمان بادشاہ کے قتل کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا بادشاہ اس کی جگہ آ جائے جو ہر لحاظ سے پکا مسلمان ہو اور اس میں یہ کمزوری نہ ہو جو عبد الرحمن میں ہے ہم تمہیں ایک اور طریقہ بتاتے ہیں عبد الرحمن حسین عورتوں کا اتنا شہدائی ہے کہ وہ اپنی ایک حسین کنیز کو اپنی منکوہ بیوی بنا چکا ہے اس کے حرم میں ایسی ایسی عورتیں ہیں جنہیں تم ہیرے کہہ سکتے ہو مگر وہ سب اسی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں ہمیں اسے کسی ایسی عورت کے جال میں پھانسنا ہے جو اس پر اپنا تلس متاری کر دے اور اس کی عقل پر قابض ہو جائے ایسی ایک عورت ہماری نظر میں ہے مسلمان ہے یا عیسائی نام کی مسلمان ہے وزیر نے کہا ایسی عورتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تم جانتے ہوگے کہ اندلس میں دروب نام کی ایک جاگیر ہے جاگیردار مسلمان تھا جو مر چکا ہے پیچھے اس کی جوان بیٹی ہے جس کا نام سلطانہ ہے اور وہ ملکہ تروب کہلاتی ہے ہمارے مخبیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنی جاگیر میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے حسن و جوانی کا جادو چلا رہی ہے کہتے ہیں کہ بہت چالاک ہے اور ذہین اتنی کہ شہزادوں کو انگلیوں پر ناچا کر باہر پھینک دیتی ہے مخبیر کہتے ہیں کہ اس کا حسن اور اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ زمین کی نہیں آسمان کی مخلوق لگتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کی اس پر نظر نہیں پڑی اگر تم میں اتنی ذہانت ہے تو سلطانہ تک رسائی حاصل کرو اور اسے کہو کہ ہمارا کام کر دے تو شاہ فرانس سے اسے ایک ریاست ملے گی تم اس کی اس کمزوری کو استعمال کرو کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے لیکن ملکہ کہلاتی ہے وہ ملکہ بننا چاہتی ہے ہم اسے ملکہ بنا دیں گے کیا تم یہ کام کر سکتے ہو سودہ بازی ہے ایلو گئیس نے کہا میں کر لوں گا اس کے ساتھ صاف بات کروں گا مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عبد الرحمن موسیقی میں بہت دلچسپی لیتا ہے شاہ لوئی نے کہا اور اس نے ذریاب نام کا ایک موسیقار اپنے دربار میں رکھا ہوا ہے اگر سلطانہ ملکہ تروب ذریاب کو ساتھ ملالے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام آسان کرنے کا یہی طریقہ ہے تو میں اس کا انتظام کر دوں گا ایلو گئیس نے کہا لیکن میں اسے بزدلی سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی تلوار سے ڈر کر چوروں کی طرح درپردہ کا روایہ کریں ہمارا مقصد کیا ہے ایلو گئیس وزیر نے کہا یوروپ سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا اور عیسائیت کو ساری دنیا میں پھیلانا ہمیں مسلمانوں کو بیکار کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں سے اپنا مذہب اور قومی وقار نکل جائے ہماری عورتیں فخر سے مسلمانوں کی جڑیں کٹیں گی وہ ہر قسم کی قربانی دیں گی دشمن کو مارنے کے لیے ہر حربہ جائز ہوتا ہے اگر ہم نے اسلام کے سیلاب کناروں کا تو کر رہے عرض پر اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا ہوگا ہم اسلام کو مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں کمزور اور بے بنیاد مذہب بنا دیں گی شاہ لوی نے کہا اگر ہم عبد الرحمان پر عورت اور موسیقی کا نشاہ تاری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا دوست برانہارٹ اندلس کی سرحت پر چھیڑ چھاڑ اور شبخون کا سلسلہ شروع کر دے گا تم اندلس کے اندر بغاوت کا انتظام کرو اس مہم میں تم اکیلے نہیں ہوگے ہمارے آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے جس وقت فرانس میں سلطنت اندلس کی تباہی کی باتیں ہو رہی تھی اس سے ایک سو چودہ سال پہلے اسلام کا ایک جوان سال سالار تاریخ بن زیاد ساتھ ہزار سرفروشان اسلام کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترا تھا اور اس نے کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ اس کے کسی ساتھی کے دل میں واپسی کا خیال ہی نہ آئے تاریخ میں عظم کی خاطر ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی کشتیاں جلا کر تاریخ بن زیاد نے اپنی ساتھ ہزار نفری کی فوج سے جو خطاب کیا تھا وہ لفظ بلفظ عربی زبان میں تاریخ میں موجود ہے اس نے کہا تھا اے جوان مردوں میدان جنگ سے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں رہا تمہارے سامنے دشمن اور تمہارے پیچھے سمندر ہے کشتیاں جل چکی ہیں صدق صبر اور استقلال کے سوا اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے یعنی اندلس جو جزیرہ نما ہے اس میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کنجوس کے دسترخوان پر یتیم کی تمہاری ذرا سے کم ہمتی تمہیں نیستو نابود کر دے گی تمہارے دشمن کے پاس فوج کثیر ہے اور اسلحہ با افراد تمہارے پاس تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں دشمن کے پاس رسد حاصل کرنے کے ہزاروں ذریعے ہیں اگر تم نے ہمت اور شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے جس سے مسلمان کی عظمت خاک میں مل جائے گی اور دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا اپنی عزت اور اسلام کی ناموس کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دشمن جو تمہارے مقابلے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے اس پر دہشت بن کر چھا جاؤ اور اس کی قوت کو ختم کر دو میں نے تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں ڈرائیا جس سے میں خود گریز کروں میں نے تمہیں ایسی زمین پر لڑنے کے لیے نہیں کہا جس پر میں خود نہ لڑوں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے تم جیسے بہادروں کا انتخاب کیا ہے کہ تم اس ملک کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اگر تم نے یہاں کے شہ سواروں کو تحترق کر لیا تو یہاں خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری و ساری ہوگا یہ جان لو کہ جدھر میں تم سب کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں جب فوجیں آمنے سامنے آئیں گی تو سب سے آگے میں ہوں گا اور سب سے پہلی تلوار جس کا وار تشمن پر ہوگا وہ میری تلوار ہوگی اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو میری جگہ کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے مو نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے جس طرح اس خطاب کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہے اسی طرح وہ مقام بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے جہاں تاریخ بن زیاد نے یہ الفاظ کہے تھے اس چٹان کو جبل تاریخ جبل الٹر کہتے ہیں ان سات ہزار مجاہدین اسلام نے آج کا سپین فتح کیا ہے اس سے پہلے اس کے فاتح روم والے تھے جنہوں نے اسے ہسپانیا کہا تھا ان کے بعد اس جزیرہ نمہ ملک کو جرمانیوں نے فتح کیا اور اسے واندلاس کا نام دیا اور سات سو گیارہ اسوی میں اس خطے میں تاریخ بن زیاد کے نارے گرجے اور آزانیں گنجی تو عرب کے شہروں نے اسے اندلس کہا اور یہاں کے دریاؤں پہاڑوں وادیوں جھیلوں چشموں اور بڑے شہروں کے نام بدل ڈالے یہاں کی تہذیب و تمدن کوپا کو صاف کر کے اس خطے کے باشندوں کو نیا کلچر دیا نیا مذہب دے کر ان لوگوں کو خدا کے قریب کر دیا الحمرہ اور مسجد قرطبہ آج بھی وہاں موجود ہیں اور یہ اسلام کی روشنی کے مینار ہیں یہ سات ہزار مجاہدین وہاں حکومت کرنے نہیں گئے تھے وہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے گئے تھے ان میں سے کتنے شہید ہو گئے تھے کتنے تمام عمر کے لئے اپاہج ہو گئے تھے تاریخ خاموش ہے مگر تصورات خاموش نہیں رہ سکتے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مجاہدین کا خون بہ گیا ہوگا ان کی ہٹیاں اندلس کی مٹی میں مل گئی تھی انہوں نے جان کے نظرانے دے کر اور لہو کے چراغ جلا کر وہاں اللہ کی حکمرانی قائم کر دی پھر تاریخ بن زیاد دنیا سے اڑ گیا اور پھر ایک صدی گزر گئی اندلس کے تخت پر وہ آب اٹھے جو تاریخ بن زیاد اور اس کے سات ہزار ساتھیوں کو دل سے ادار چکے تھے انہوں نے تاریخ کے اس درخشان باپ پر جو مجاہدین نے اپنے لہو سے لکھا تھا اپنے آمال کا سیاح پردہ ڈال دیا حکومت جو اللہ کی تھی وہ انسانوں کی ہو گئی جن درباروں میں عدل و انصاف ہوتا تھا وہاں رقص و سرور کی محفیلیں جمنے لگیں خوشامدیوں نے ان کے گرد حصار کھینج دیا یہ بادشاہ خوشامدیوں کی زبان میں باتیں کرنے لگے 822 عیسوی 1227 ہجری میں اندلس کے ایسے ہی ایک بادشاہ کا انتقال ہوا جس کا نام الحکم تھا اس کے متعلق تاریخ کہتی ہے الحکم نے نظم مملکت اور ذاتی جبروت قائم رکھنے کے لیے ہیلا اور مکر اور ظلم و استبداد کا سہارا لیا نہ لوگوں کے سروں کی پرواح کی نہ ان کے جان و مال کی اپنی بادشاہی کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی تو الحکم نے ایک دو کا نہیں بلکہ ہزاروں کا خون بھا دیا ان میں بے گناہ بھی تھے لاکھوں کو دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا جی چاہا تو ہزاروں کی جائدہ ضبط کر لیں اس نے ظلم و ستم کا نشانہ ریایہ کو بھی بنایا اور بڑے بڑے عالم دین اور مفتیان قوم کو بھی ستوت شاہی قائم رکھنے کے لیے ہر ستم ہر ظلم کو روان رکھا شخصی حکومت بحال رکھنے کے واسطے ہر حربہ ہر بہانہ ہر مکر جائز سمجھا الحکم کا دور ایک فرد کی ستوت و حشمت کی نمائش کا نمونہ تھا اس کی حکومت ایک شخص کی منمانی کرنے والی حکومت کی ایک مثال تھی الحکم ان بادشاہوں میں سے تھا جنہیں کسی اور کے خون کے صدقے فتح کیا ہوا ایک خطہ رہ جاتے مل گیا تھا ان کے خاندانوں کے کسی ایک بھی فرد کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ سرفروشان اسلام نے اس خطے کی خیمت کیا دی تھی چونکہ وہ نہیں جانتے تھے اس لیے وہ اس کی عظمت سے بھی آگاہ نہیں تھے ایک تخت تھا جو خالی ہوتا تھا تو خالی کر جانے والے کا بیٹا اس پر بیٹ جاتا تھا ان میں سے کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ تخت اندلس کے ان شہیدوں کی ہٹیوں پر رکھا ہوا ہے جنہوں نے اس سرزمین پر آ کر کشنیاں جلا ڈالی تھی جو ایک احد تھا کہ واپس نہیں جائیں گے وہ اپنے احد پر اور اپنے عظم پر قربان ہو گئے تھے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کسی خطے کی اور وطن کی قدر و قیمت اور عظمت وہی جانتا ہے جس نے اس کے حصول کے لیے کچھ قربانی دی ہو جنہیں بنا بنایا ملک کسی قربانی اور کاوش کے بغر مل جاتا ہے وہ بادشاہ کہلاتے ہیں اور قوم کو ریایہ سمجھ لیتے ہیں اور اپنے گرد خوش آمدیوں کا حلقہ بنا لیتے ہیں اور ان کی نظر اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی وہ ملک و ملت کے زوال کا باز بنتے ہیں اور قوم کو اپنے دشمن کے آگے تماشا بنا دیا کرتے ہیں تا آن کے نا ملک رہتا ہے نا قوم تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے اندلس میں سقوت غرناطا تک قوم کو ایسے ہی بادشاہوں نے پہنچایا تھا الحکم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی اکتیس سال کی عمر میں اندلس کے تخت پر بیٹھا تاریخ میں تحریر ہے شہر و عدب کے جتنے شائقین رقص اور موسیقی کے جتنے ماہرین اور علم و فنون کے جتنے شہدائی عبد الرحمن کے دربار میں جمع ہو گئے تھے اتنے کسی اور دور میں نہیں ہوئے عبد الرحمن کو جہاں فن تعمیر میں دلچسپی تھی وہاں وہ موسیقی کا دلدادہ بھی تھا وہ تلوار کا دھنی اور فن ہر بزرب کا ماہر تھا وہ حسین عورتوں کا طلبگار بھی رہتا تھا تین عورتوں پر تو وہ جان چھڑکتا تھا یہ تینوں محل کی کنیزیں تھی اور ایک سے ایک بڑھ کر حسین ایک کا نام مدہسرہ تھا اس کے حسن سے متاثر ہو کر عبد الرحمن نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا دوسری کا نام جاریہ حکم تھا یہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی آواز میں سوز اور رس تھا عبد الرحمن پہروں بیٹھا اس کا گانا سنتا رہتا تھا تیسری کنیز کا نام شفا تھا بہت ہی خوبصورت تھی پھر اس کی نظر ایک لڑکی سلطانہ پر پڑ گئی جس کے حسن اور جسم کی ساخت اور لچک میں جادو کا اثر تھا عبد الرحمن اسے دیکھ کر ششت رہ گیا تھا اور حیران بھی ہوا کہ اس کی بادشاہی میں حسن کا یہ شاہکار چھپا کیسے رہا اسے معلوم نہ ہو سکا کہ سلطانہ اس کے سامنے آئی نہیں اسے اس کے سامنے لائے گیا ہے اور یہ ملاقات اتفاقی نہیں وہ ایک رات تھی اندلس کی ہر رات کی طرح عبد الرحمن کے محل پر موسیقار زریاب کی سہر آگے آواز نے وجد تاری کر رکھا تھا جاریاب ہی عبد الرحمن کے قریب بیٹھی تھی شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی سازو آواز کے تلسموں میں ایسا گم تھا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کا سلطان اور اس ملک کا بادشاہ ہے جس پر سلیب کے آسیبیں سائے پڑ رہے ہیں اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اسے اسلام کی عظیم پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسط دینی ہے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ کے سچے مذہب سے فیضیاب ہو سکے اس وقت جب خلافت بغداد کا یہ امیر عبد الرحمن جو اپنے آپ کو امیر کے بجائے اپنے باپ اور دیگر پیش رویوں کی طرح بادشاہ سمستا تھا دنیا و جہان سے بے خبر موسیقی کی لہروں میں بہا جا رہا تھا ایک درویش سلطانہ ملکہ تروب کے مکان میں داخل ہوا اس درویش کو سلطانہ نے پہلے بھی اپنے محل جیسے مکان کے اردگرد گھمتے پھرتے دیکھا تھا اور ایک بار یہ درویش سلطانہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا سلطانہ کی دو سفید گھوڑوں کی بھگی جب درویش کے قریب سے گزری تو سلطانہ نے اپنے ساتھ بلٹی ہوئی ایک سہیلی سے کہا تھا یہ کوئی مغز پھرا مجذوب ہے کئی بار اسے دیکھا ہے بھگاری لگتا ہے سہیلی نے کہا نہیں سلطانہ بولی بھگاری نہیں اس کے چہرے پر ایک تاثر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا درویش نہیں میں نے اسے قریب سے بھی دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں ذہانت اور عقل و دانش کی چمک ہے میں نے مردوں کے چہرے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے سہیلی نے مترنم قہقہ لگا کر کہا درویش ہو یا ہفتے عقلیم کا شہینشا تمہارے حسن کا جادو سب پر یقصان چلتا ہے سلطانہ نے گھوم کر دیکھا درویش وہیں کھڑا تھا اور اس کی نظریں حسن کی اس ملکہ کی سفید گھوڑوں والی بگھی کا تاقب کر رہی تھی سلطانہ سیر کو جا رہی تھی سورج غروب ہونے کو آیا تو وہ واپس آئی درویش وہیں کھڑا تھا سلطانہ نے بھگی رکوا لی اور درویش کو اشارے سے اپنے پاس بھلا لیا درویش کی آنکھیں نیلی اور رنگ گھورا تھا اس کی داڑی بھورے رنگ کی تھی میں تمہیں کئی بار یہاں دیکھ چکی ہوں سلطانہ ملکہ تروب نے کہا کیا تم ہر عورت کو اس انہماغ سے دیکھا کرتے ہو جیسے مجھے دیکھتے ہو دنیا میں کچھ عورتیں ملکہ تروب سے بھی زیادہ دلکش ہیں درویش نے کہا مگر ملکہ کی کشش دل سے آگے روح تک اتر جاتی ہے اور جس کا حسن روح تک اترے وہ عورت زمین کی ان عورتوں سے بھی عظیم ہوتی ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو کیا مجھے دیکھنے کے لیے میرے مکان کے اردگرد گھونتے پھرتے رہتے ہو ہاں درویش نے ویباکی سے جواب دیا اور کچھ کہنے کے لیے بھی ملکہ کو کچھ بتانے کے لیے بھی کیا بتانے کے لیے کیا ان تماشائیوں کے سامنے جن کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمع ہوئی ہیں درویش کچھ بتا سکتا ہے درویش نے کہا دیکھیں ملکہ تروب راہ جاتے لوگ رکھ کر کس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں میں ملکہ کو وہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں جس پر ملکہ چلے گی تو یہ لوگ ملکہ کو یون دیدے پھاڑ کر نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی نظریں بھی نیچی ہوں گی اور سر ملکہ کی تعظیم میں جھکے ہوئے بھی ہوں گے اندلس کے تخت پر ملکہ کی جگہ خالی ہے اگر تم نجومی ہو اور آنے والے وقت سے پردے اٹھا سکتے ہو تو آج رات ہمارے ہاں آ جانا دربان تمہیں نہیں روکیں گے رات اسے دربان نے نہ روکا بلکہ اسے احترام سے سلطانہ کے اس کمرے میں داخل کر آیا جس میں سلطانہ کے سیوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا سلطانہ نے ریشم کا جو باریک لباس پہن رکھا تھا اس میں وہ مستور نہیں اوریاں تھی اس کے کھلے ہوئے بال جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے ریشم سے زیادہ ملائم تھے فانوسوں کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر آیا تھا سلطانہ عورت نہیں جوان لڑکی تھی اس کی آواز میں موسیقی تھی اس کی چال میں تلسم تھا اس کا انداز زہد شکن تھا اس کی مسکراہت میں شراب کا خمار تھا تاریخوں میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے جتنا حسن عطا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ عقل اور ذہانت سے نوازا تھا وہ شوق و شنگ اور چنچل تھی اس کی آنکھوں میں پیار و محبت اور اپنایت کی جھلک صاف چمکتی تھی مگر وہ ایار اور مکار تھی وہ اپنے قدر و قیمت سے واقف تھی اور شہزادوں اور جاگرداروں کی نظروں کو بھی خوب پہچانتی تھی وہ اپنے حسن کا جادو جگانا اور مردوں کی کمزوریوں کو استعمال کرنا اس طرح جانتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے درویش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تم نے کس طرح کہہ دیا تھا کہ تخت اندلس پر میری جگہ خالی ہے ملکہ تروب نے پوچھا یہ عالم ارواح کی باتیں ہیں ملکہ درویش نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی ملک کی ملکہ بننے کو بیتاب ہیں مگر آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا آج تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملا جو آپ کو راستہ دکھا دے اگر تم مجھے وہ راستہ دکھا دو تو یہ آدھی جاگیر تمہیں انام میں دے دوں گی مجھے کوئی انام نہیں چاہیے ملکہ تروب درویش نے کہا میرے قدبوں میں خزانے پڑے ہیں مگر بیکار ہیں یہ میرے لئے میں کسی اور دنیا کا انسان ہوں میں نجومی نہیں قیافہ شناس ہوں شاہ انلس عبد الرحمن ثانی آپ کا منتظر ہے مگر اس نے مجھے دیکھا کب ہے سلطانہ نے کہا سنا ہے تین کنیزوں نے اسے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عبد الرحمن پکا مسلمان اور بہت انچے کردار کا جنجو بادشاہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس تک میرا نام نہیں پہنچا سلطانہ کے بولنے کے انداز میں التجا اور خواہش کا رنگ تھا موریخ لکھتے ہیں کہ اس پر ملکہ بننے کا خبت سوار تھا اور اسے امید تھی کہ وہ ملکہ بن جائے گی اس لئے وہ اپنے کسی چاہنے والے کو پلے نہیں بانتی تھی اس کا دماغ شیطان کی آمہ جگہ تھا کیا تم مجھے یہ بتانے کے سوا کہ میں ملکہ بنوں گی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے سلطانہ نے کہا کیا تم مجھے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بتا سکتے جو مجھے تخت تک پہنچا دے درویش تو بہت کچھ کر سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی مسلمان بادشاہ کی ملکہ بننا چاہتی ہیں یا ملکہ تروب ہس پڑی اور بولی میری خواہش کسی مذہب کی پابند نہیں اگر میں مذہب کی پابند ہوتی تو اب تک کسی کی بیوی بن کر دو بچوں کی ماں ہوتی پھر میں آپ کو جو بتاؤں وہ آپ کریں گی درویش نے پوچھا ایک ریاست آپ کی منتظر ہے مگر وہ ریاست مسلمانوں کی نہیں ہوگی وہ آپ کو اس سلے میں ملے گی کہ آپ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے دل و دماغ پر چھا جائیں گی اور اس پر ایک بڑے ہی حسین آسیب کی طرح غالب آ جائیں پھر اسے مجبور کروں کہ وہ مجھے اپنی ملکہ بنا لے نہیں درویش نے کہا وہ آپ کو اپنی ملکہ نہیں اپنی بیوی بنائے گا پھر آپ سے اکتا کر آپ کو حرم میں پھینک دے گا اور آپ کی طرح کوئی اور حسینہ ملکہ بننے کے خواب دیکھتی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گی میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ اسے اختیار کریں گی تو آپ کو اپنی آزاد ریاست ملے گی فوج ملے گی اور آپ آزادی سے حکمرانی کریں گی سلطانہ غیر معمولی طور پر دانشمند اور گہری نظر رکھنے والی عورت تھی وہ درویش کی باتیں انہماد سے سن رہی تھی اور اس کے چہرے مورہے کو بھی بڑی غور سے دیکھ رہی تھی وہ اچانک چوک پڑی اس نے آگے بڑھ کر درویش کی داڑی اپنی مٹھی میں لے کر اسے جھٹکا دیا تو داڑی اس کے ہاتھ میں آگئی اس نے دوسرا ہاتھ درویش کے سر پر رکھا اور سر کا کپڑا مٹھی میں لے کر زور سے کھینچا کپڑے کے ساتھ داڑی کے رنگ کے مسنوئی بال اتر آئے یہ وگ تھی اس بحروب میں جو چہرہ نکلا وہ ایک جوان سال آدمی کا تھا کون ہو تم سلطانہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا یہاں کیا لینے آئے ہو کیا تمہیں احساس نہ تھا کہ میں تمہیں قتل کرا کے تمہاری لاش غائب کرا سکتی ہوں وہ آدمی درنے کے بجائے مسکرانے لگا میرا نام ایلیو غیز ہے سلطانہ ملکہ اس نے کہا بحروب میں تمہارے پاس آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہ تھا میں کسی ایسی نیت سے نہیں آیا کہ تم مجھے قتل کرا دو بحروب اتر جانے کے بعد بھی وہی بات کروں گا جو کر چکا ہوں میں نے مذہب کی بات اس لیے کی تھی کہ تم پر اسلام غالب ہو تو اسی بحروب میں واپس چلا جاؤں کیا تم مجھے عیسائی بنانے آئے ہو نہیں سلطانہ ایلو غیز نے کہا تم مسلمان رہو گی اور جب ملکہ بن جاؤ گی تو بھی مسلمان ہی رہو گی ایلو غیز نے اپنی جیب میں سے ایک ہار نکالا جس کے موتیوں میں سے رنگ برنگی کرنے پھوٹ رہی تھی اس نے کہا کیا تم نے ایسی مالا پہلے کبھی دیکھی ہے ایسے ہیرے کبھی دیکھے ہیں ایسی مالا کسی ملکہ کے گلے میں نظر آتی ہے اس نے ہار سلطانہ کی طرف بڑھا کر کہا یہ تخفہ ہے جانتی ہو یہ کس نے بھیجا ہے شاہ فرانس لوئی نے تمہارے لئے بھیجا ہے ملکہ تروب کی آنکھیں حیرت سے ٹہر گئیں اور ہونٹ نیموہ ہو گئے اس نے ایسی مالا کبھی نہیں دیکھی تھی اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مالا اب اس کی ہے اور بھیجنے والا بادشاہ ہے شاہ حلوی کیا چاہتا ہے سلطانہ نے رواب سے پوچھا اس کی عقل بیدار ہو گئی تھی اور اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ حسین اور جوان عورت ہے اور بادشاہوں کے ہاں اس کی مانگ ہے وہ تمہیں اپنی ملکہ نہیں بنانا چاہتا ایلو گئیس نے کہا وہ تمہیں ایک ریاست دینا چاہتا ہے تمہیں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہیں ایک دھوکہ اور فریب بنایا جائے گا اور مجھے عبد الرحمان شاہ اندلس کے محل میں داخل کر کے اسے دھوکہ دینے کے لئے استعمال کیا جائے گا سلطانہ نے کہا میں تمہاری دیلیری کی تعریف کرتی ہوں تم ڈرے نہیں کہ میں تمہیں گرفتار کرا کے سزائے موت دلا سکتی ہوں اگر تم زندہ رہی تو ایلو گئیس نے کہا میری زبان ایک ہے ہاتھ اور بازو بہت سے ہیں میں اکیلا نہیں پورا ایک گروہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہے میں جتنا زمین کے اوپر ہوں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوں مجھے گرفتار کرانے کی مت سوچو سلطانہ میں تمہارا مستقبل چمکانے آیا ہوں اس قیامت خیز حسن سے فائدہ اٹھاؤ یہ چند دنوں کی رونق ہے جو تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے ہم تم سے کچھ لے نہیں رہے بہت کچھ دے رہے ہیں عبد الرحمان تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے اپنا دیوانہ بنا لو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خود محل میں چلی جاؤں تو میں نہیں مانوں گی سلطانہ نے کہا میں خود گئی تو میری قیمت کم ہو جائے گی اسے تمہاری جھلک دکھانے کا کام مجھے کرنا ہے ایلو گئیس نے کہا تم کہو کہ ہمارا ساتھ دوگی باقی کام ہم کریں گے میرا کام کیا ہوگا عبد الرحمان پر اپنا نشاہ تاری کیے رکھنا ایلو گئیس نے کہا وہ اپنی تین کنیزوں پر فیدا ہے تم انہیں اپنے رقیب نہ سمجھنا بلکہ انہیں ساتھ ملا کر عبد الرحمان کے سارے جوہر قتم کر دینا وہ معمولی آدمی نہیں اگر وہ عورت پرستی اور راگ رنگ سے نکل آئے تو وہ تمام تر دنیای یسوع مسیح پر چھا جائے گا اسے مدہوش رکھنا ہے زہر دے کر ہلاک یا بے ہوش نہیں کرنا تمہیں جو انام ملے گا وہ تمہارے خوابوں اور خواہشوں سے کہیں زیادہ ہوگا میں تیار ہوں سلطانہ نے کہا اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے ایلو گئیس نے کہا اور اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے